ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس ویلکم ٹو آئی تی سریز ٹیورو چینل ہم ڈسکس کر رہے ہیں سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز کو اور اس سے پریویس ویڈیو میں ہم سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز میں سے کچھ ڈیوائسز کو ڈسکس کر چکے ہیں یہ اسی ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے اور اس ویڈیو میں ہم ریمیننگ بچ جانے والی سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز کو کور کریں گے تو آئیے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیکس مشین کی ڈاکومنٹس کو الیکٹرونیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں اور اس کے لیے ٹیلی فون لائنز کا استعمال کیا جاتا ہے اب یہ ڈاکومنٹس کیا ہو سکتے ہیں یہ ڈاکومنٹس کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پیپر پر کوئی بھی چیز ہے چاہے وہ ٹیکسٹ ہے چاہے وہ ایمیج ہے چاہے وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہے آپ کا ڈاکومنٹس کسی بھی کانٹینٹ پر مشتمل ہو فیکس مشین ان کانٹینٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی سے ٹرانسفر کر سکتی ہے فیکس مشین کو ہم دو کیٹگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس میں پہلی کیٹگری ہے ڈیڈیکیڈڈ فیکس مشین یعنی ایسی مشینز جن کا اور کوئی استعمال نہیں ہے جنہیں خاص طور پر صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے بنایا گیا ہے کہ ان کی مدد سے آپ ڈاکومنٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکیں یا دوسری جگہ سے بھیجے گے ڈاکومنٹس کو رسیب کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کمپیوٹرز کا استعمال کر کے بھی فیکس کی فیسیلیٹی کو یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے کمپیوٹرز میں فیکس مارڈم بورڈ لگانا پڑتا ہے فیکس مارڈم بورڈ کیا ہے بیسیکلی یہ ایک سرکٹ بورڈ ہے جسے آپ اپنے کمپیوٹر کے سسٹم یونٹ کے اندر انسٹال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ دوسری فیکس ماشینز کو یا دوسرے کمپیوٹرز کو ڈاکومنٹس الیکٹرونیکلی سببٹ کر سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں فیکس ماشین کے بعد آئیے بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائس کی طرف جو ہے ایمجنگ سسٹم دیر سرینڈز ایمج سکینرز جنہیں آپ گرافک سکینرز بھی کہتے ہیں ان کی مدد سے آپ اپنے ٹیکسٹ ڈرائنگز گرافکس کو ڈیجرل فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی ایک ایسی فارم جسے کمپیوٹر سٹور کر سکتا ہے اب یہ سکینرز یا ایمج سکینرز کام کس طرح سے کرتے ہیں یہ آپ کے اس ڈاکومنٹ کو یا اس ایمج کو جو آپ سکین کر رہے ہیں اسے کنورٹ کر دیتے ہیں ڈیفرنٹ ڈاٹس کے کمبینیشنز میں جو کہ ڈیفرنٹ کلرز کے ہوتے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو سکین کر رہے ہیں اگر آپ نے کلر ایمج کو سکین کیا ہے کلر پکچر کو سکین کیا ہے تو آپ کے اس پکچر میں جتنے بھی کلرز ہیں ان کلرز کے ڈاٹس بن جائیں گے سکینر کے لیے اور سکینر ان ڈیفرنٹ ڈاٹس کے کمبینیشن کو کنورٹ کر دے گا ڈیجڈل فارم کے اندر جسے کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے جسے کمپیوٹر سٹور کر سکتا ہے یہاں پر ڈیفرنٹس میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ایمجز جو کہ ڈاٹس سے مل کر بنتے ہیں یعنی کمبینیشن آف ڈاٹس کی مدد سے پرڈیوز کیے جاتے ہیں انہیں ہم راستر گرافک کہتے ہیں راستر گرافک ایک ٹیکنیک ہے جس میں آپ ڈاٹس یا پکسل کی مدد سے ایمجز کو پرڈیوز کرتے ہیں اس کے برقص ہمارے پاس ایک اور ٹیکنیک بھی ہے جس کی مدد سے ایمجز جو ہے وہ بنایا جاتے ہیں جسے ہم ویکٹر گرافک کہتے ہیں ویکٹر گرافک ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ماتھمیٹیکل فارمولاز کا استعمال کر کے جو میٹریکل شیپز جیسے کہ لائنز پولیگون ریکٹینگلز اور کروز کو یوز کرتے ہوئے آپ ایمجز کو پرڈیوز کرتے ہیں لیکن ایک ایسی ٹیکنیک جس میں ڈاٹس کی مدد سے ایمجز پرڈیوز ہوتے ہیں یا پکسل کی مدد سے ایمجز پرڈیوز ہوتے ہیں ایسے ایمجز کو ہم راستر گرافک کہتے ہیں آئیے اب بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائس کی طرف جو کہ آڈیو انپوٹ کہلاتا ہے تو ریسٹورنٹس آڈیو انپوٹ کیا ہے ایک ایسا پروسس جس کی مدد سے آپ کمپیوٹر میں ساؤنڈ کو اینٹر کرتے ہیں آواز کو اینٹر کرتے ہیں اسے ہم آڈیو انپوٹ کہتے ہیں اب یہ ساؤنڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی سپیچ ہو سکتی ہے یہ آپ کا میوزک ہو سکتا ہے اب آڈیو انپوٹ پروائیڈ کرنے کے لیے کمپیوٹر میں سپیچ یا میوزک کو سٹور کرنے کے لیے سیو کرنے کے لیے آپ کو مائکروفون کا استعمال کرنا پڑتا ہے مائکروفون ایکچولی وہ ڈیوائس ہے جو کہ آپ کے اینالوگ ساؤنڈ کو ڈیجٹل فارم میں کنورٹ کر دے گا کیونکہ ہمارے کمپیوٹرز ڈیجٹل ہیں اور یہ صرف ڈیجٹل فارم آف ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ڈیٹا اگر ڈیجٹل فارم میں ہوگا تب ہی کمپیوٹر پروسس کر سکے گا اسے سٹور کر سکے گا تو ایک ایسی ڈیوائس کی ہمیں ضرورت ہے جو کہ اینالوگ ساؤنڈ کو کنورٹ کر سکے ڈیجٹل فارم کے اندر کیونکہ جو ہماری آواز ہے یہ اینالوگ سیگنلز کی صورت میں ہوتی ہے اور کمپیوٹر اینالوگ ڈیٹا کو جو ہے وہ سٹور نہیں کر سکتا پروسس نہیں کر سکتا تو پھر مائکروفون کی مدد سے اینالوگ ساؤنڈ کو کنورٹ کیا جاتا ہے ڈیجٹل فارم کے اندر جسے کمپیوٹر پروسس کر سکتا ہے آڈیو انپوٹ ڈیوائس کا جو مین فنکشن یا مین کام ہے وہ ہے ڈیجٹل فارم میں ملٹائی میڈیا کمپیوٹرز کے لیے انپوٹ پروائیڈ کرنا اور اب بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سورس ڈیٹا انٹری دیوائس کی طرف جو ہے ویڈیو انپوٹ ڈیوائس دیوائس ویڈیو انپوٹ ڈیوائس ایسی دیوائس کو کہتے ہیں جن کی مدد سے آپ فل موشن ریکارڈنگ کو کمپیوٹر میں سٹور کر سکتے ہیں فل موشن ریکارڈنگ یعنی ایک ایسی ریکارڈنگ جس میں کوئی کانٹنٹ آپ کو موو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ویڈیوز کو کمپیوٹر میں سٹور کرنے کے لیے انالوگ ڈیوائس جیسے کہ وی سی آر کا استعمال کیا جا سکتا ہے دیوائس پریوائس سلائیڈ میں بھی ہم نے انالوگ اور ڈیجیل کی بات کی تھی ہاں پہ میں بریفلی آپ کو بتاتا چلوں کہ بسیکلی انالوگ اور ڈیجیل سگنلز میں فرق کیا ہوتا ہے دیوائس پریوائس دیجیل سگنلز ایسے سگنلز کو کہتے ہیں جس میں ویلیوز کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے 0 اور 1 کی صورت میں یعنی کرنٹ کی صورت میں یا تو کوئی ویلیو ایکزیسٹ کرتی ہے یا کوئی ویلیو ایکزیسٹ نہیں کرتی یعنی یہ ویلیوز جو ہیں وہ ڈسکریٹ ہیں جنہیں ایک دوسرے سے الہدہ کیا جا سکتا ہے جبکہ انالوگ سگنل ہم ایسے سگنلز کو کہتے ہیں جو کہ کانٹینیوز فارم میں ہوتے ہیں جو تسلسل کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے کہ آواز آواز انالوگ سگنلز کی صورت میں ہیں کیونکہ آواز کی جو آپ کہہ لیجئے کہ سگنلز ہیں وہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں جبکہ ڈیجیٹل جو ہے وہ کسی چیز کی پریزنس کو شو کرتا ہے یا ایپسنس کو شو کرتا ہے جبکہ انالوگ پریزنس اور ایپسنٹ کے درمیان کی جو سٹیٹس ہیں انہیں بھی شو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے گھر میں جو دیوار پہ لگیوی گھڑی ہے اسے ہم انالوگ پاک کہتے ہیں اس کو انالوگ پاک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کا وہ گھڑی کا ہینڈل ہے سیکنس کا ہینڈل کہہ لیجئے یا آپ منٹس کا ہینڈل کہہ لیجئے وہ ہر ایک پوزیشن سے ہو کے گزرتا ہے اس کے برقص جو آپ کے ڈیجیٹل کلوکس ہیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ ایک سیکنڈ کے بعد دوسرا سیکنڈ دوسرے سیکنڈ کے بعد تیسرا سیکنڈ یعنی فریکشن آف سیکنڈ سیکنڈ کے درمیانی حصہ آپ کو وہ ڈیجیٹل کلوکس کے اوپر دکھائی نہیں دیتا کیونکہ ڈیجیٹل جتنے بھی ڈیوائسیز ہیں وہ کرنٹ پر بیس کرتی ہیں اور کرنٹ یا پریزنٹ ہوتا ہے یا ایپسنٹ ہوتا ہے جبکہ اس کے برقص جو اینا لاغ ڈیوائسیز ہیں وہ اینا لاغ فارم میں ڈیٹا کو ڈیپریزنٹ کر سکتی ہیں یعنی ایپسنس اور پریزنٹ کے درمیانی حالتوں میں بھی دکھا سکتی ہیں یعنی آپ کی گھڑی کی سوئی ہے سیکنڈز کی اگر ہم اگزیمپل لے لیں تو جب ایک سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ پر موو کر رہی ہے تو اس کے درمیان جو سپیس ہے اس سپیس سے وہ ہو کے گزر رہی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ اینا لاغ فارک ہے تو ہم ویڈیوز کو کمپیوٹر میں سٹور کر سکتے ہیں اینا لاغ ڈیوازیز فار ایگزیمپل ویڈیو کیسٹ ریکارڈر کی مدد سے چونکہ ویڈیوز ایک اینا لاغ ڈیوازیز ہے جبکہ کمپیوٹر ایک ڈیجیٹل ڈیوازی ہے تو ڈیٹا سٹور کیسے کیا جا سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر پر جو کہ اینا لاغ فارم میں ہے تو اس کے لئے ہمیں ویڈیو کیپچر کارڈز کی ضرورت پڑتی ہے تو ویڈیو کیپچر کارڈز ایسے کارڈز ہوتے ہیں جو کہ اینا لاغ ڈیٹا کو کنورٹ کر دیتے ہیں ڈیجیٹل فارم میں اور پھر کمپیوٹر انہیں نہ صرف پروسس کر سکتا ہے بلکہ انہیں سٹور بھی کر سکتا ہے تو ریسٹورنٹس جو ویڈیو کارڈز ویڈیو انپوٹ کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں وہ دو ترہاں کے ہیں فریم گریبر ویڈیو کارڈز اور فل موشن ویڈیو کارڈ اب فریم گریبر ویڈیو کارڈ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ایک ویڈیو مختلف فریم سے مل کر بنتی ہے اگر آپ کو کبھی بھی سائنما پہ جانے کا اتفاق ہوا آپ نے سائنما میں کوئی مووی دیکھی ہو تو سائنما میں سائنما پروجیکٹر کا استعمال کیا جاتا ہے جب فلم میکنگ کی جا رہی ہوتی ہے مووی بنائی جا رہی ہوتی ہے تو ایکچولی جو بھی مومنٹس ہیں اس فلم میں کام کرنے والے اداکاروں کی وہ مومنٹس ایکچولی تصویروں کی صورت میں کیاپچر کی جا رہی ہوتی ہیں بعد میں ان تصویروں کو ایک خاص ریل کے صورت میں روشنی کے سامنے سے جب گزارا جاتا ہے ایک خاص سپیڈ سے تو ہمیں وہ فریمز یا تصویر جو ہے وہ موو کرتی بھی نظر آتی ہیں کیونکہ آپ کی کوئی بھی تصویر جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا جو افیکٹ ہے اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے دماغ پر ون آف ایٹ سیکنڈ کے لیے رہتا ہے یعنی سیکنڈ کے آٹھویں حصے کے لیے آپ کے ذہن پر اس کا افیکٹ رہتا ہے اس کا اثر رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آٹھ تصویریں جو مائنر ڈیفرنس کے ساتھ ہوں یعنی بلکل تھوڑا سی ڈیفرنس کے ساتھ ایک تصویر ہے اس کے دوسری تصویر اور پہلی تصویر میں بڑا مائنر سا ڈیفرنس ہے اگر آٹھ تصویریں مائنر ڈیفرنس کے ساتھ ایک سیکنڈ کے اندر آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزاری جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ چیز موو کر رہی ہے لیکن آج کل آٹھ تصویریں تو نہیں لیکن تیس تصویر یا تیس فریمز جو ہیں وہ نوملی استعمال کیے جاتے ہیں یعنی ایک سیکنڈ میں تیس فریمز ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ موو کر رہی ہے جب ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی 30 فریمز کے اوپر نوملی جو ویڈیوز ہیں وہ ریکارڈ کی جاتی ہیں تو فریم گرائبر ویڈیو کارڈ ایک ایسا ویڈیو کارڈ ہے جو کہ کسی ویڈیو کے فریمز کو انڈویجولی ون بائی ون ایک ایک فریم کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کر کے سٹور کرتا ہے جبکہ فل مووشن ویڈیو کارڈ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ فریم بائی فریم ویڈیو کو گرائب نہیں کرتا کیپچر نہیں کرتا سٹور نہیں کرتا بلکہ یہ پوری موشن پورے موشن کو ایک ساتھ آپ کے کمپیوٹر کے لیے قابل استعمال بنا دیتا ہے اور dear students آخر میں ہم بات کرتے ہیں اپنی last source data entry device کی جو ہے کرنے کے بعد store کرتے ہیں memory پہ اب یہ memory ان کیمرہ کی اپنی internal memory بھی ہو سکتی ہے یا پھر اس میں کوئی external storage یا memory card بھی لگایا جا سکتا ہے جس پر یہ تصویر کو store کرتے ہیں جب تصویر آپ کے digital camera میں store ہو جاتی ہے کچھنے کے بعد اسے پھر آپ وائر کے ذریعے کمپیوٹر سے connect کرتے ہیں اور وہاں سے کمپیوٹر میں transfer کر لیتے ہیں یا پھر آج کے جو digital cameras آ رہے ہیں ان میں bluetooth کی facility بھی available ہے یعنی آپ wirelessly بھی بغیر تار سے connect کیے کمپیوٹر کے ساتھ digital cameras کو ان کی تصویر کو transfer کر سکتے ہیں آپ computer کے اوپر آج کل جو digital cameras آ رہے ہیں ان میں یہ feature بھی provide کیا جا رہا ہے کہ آپ جو image capture کرتے ہیں جو تصویر کھینچتے ہیں ان تصویر کو آپ camera ہی سے بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو number of images ہیں جو آپ کے digital camera میں store ہوتے ہیں کہ depend کرتا ہے کہ کتنے آپ کے images store ہو سکتے ہیں digital camera میں آپ کے digital camera کی memory کتنی ہے تو different memories کے ساتھ digital cameras آتے ہیں جیسے 8GB 16GB اور جو latest digital cameras آ رہے ہیں وہ کافی بڑی capacity کے ساتھ بھی آ رہے ہیں تو کافی سارے images آپ ایک ساتھ store کر سکتے ہیں digital camera میں digital cameras کی خاص بات یہ کہ ان سے تصویر کھینچنا بہت ہی سستہ ہے اور بہت ہی تیز ہے 14-15 سال پہلے تک digital cameras کے بجائے جو traditional cameras استعمال کیا جاتے تھے ان میں roles کا استعمال کیا جاتا تھا films کا استعمال کیا جاتا تھا پہلے آپ تصویریں کھینچتے تھے camera سے تصویریں store ہوتی تھی آپ کی films کے اوپر ان films کو پہلے processing کرنے کے بعد ان کے negative بنتی تھی اس میں تمام almost mobile phones کے اندر digital cameras موجود ہیں digital cameras مختلف sizes میں available ہیں اور مختلف capabilities میں capabilities سے مراد یہ کہ یہ کتنی اچھی quality کے image produce کر سکتے ہیں اور ان کی جو quality ہے یہ mega pixel کے اندر میر کی جاتی ہے آج کل جو آپ کے mobile phones آ رہے ہیں ان میں جو میگا پکسل کا مطلب کیا ہے millions of pixels تو اگر ایک digital camera one میگا پکسل کا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو تصویر produce کر رہا ہے وہ one million dots یا one million pixels سے مل کر بنی ہے اگر ایک camera 16 میگا پکسل کا ہے تو وہ 16 million dots یا پکسل سے ملا کر پکچر کو بنا رہا یہی وجہ ہے کہ جتنے میگا پکسل آپ کے digital camera کے زیادہ ہوتے ہیں آپ کی تصویر اتنی crispy اتنی clear آتی ہے